18 جنوری 2018 کو منظور احمد پشتن سپریم کورٹ آ پاکستان کے چپ جیسٹیس کے نام شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک نوچوان ناقیب اللہ مسعود کے ایکسٹرائی جوڈیشل مرڈر کے خلاف کمپلین کرتا ہے اب جو ناقیب اللہ مسعود ہوتا ہے وہ بیسیکلی 2018 سے کراچی کا رہائشی تھا جسے 2 جنوری 2018 کو کونٹر ٹیوریزم ڈپارٹمنٹ ارز کرتا ہے مگر اس کے دو ہفتوں بعد ہی یعنی 17 جنوری 2018 کو اسے ایک فیک انکونٹر میں مار دے جاتا ہے جس کے بعد اس قتل کو لے کر لوگوں نے کئی تھیوریز بنے جہاں کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ناقیب اللہ کا تعلق کسی تشتگر تنظیم سے تو وہی کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ ایک بے گناہ شاہ تھا اس لئے آج کے ویڈیو میں ہم یہ چیز ڈیٹیل سے جاننے کوشش کریں گے کہ آخر ناقیب اللہ مسعود کی کیس کی ریالٹی کیا تھی ناقیب اللہ مسعود کون تھا اور راہ انوار نے اسے کیوں ایک فیک انکونٹر میں قتل کیا یہ سارے چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں ناقیب اللہ مسعود جن کا اصل نام نسیم اللہ ہوتے ہیں 3 جنوری 2018 کی رات کچھ پولیس والے جو بغری یونیفار میں ہوتے ہیں اسے اور اس کے دو دوست حضرت علی اور محمد قاسم کو آخوا کرتے ہیں اور ان تینوں کو ایک نامعلوم جگہ پر لے جا کر اگلے تین دنوں تک توچر کیا جاتے ہیں تین دنوں کے بعد ان کے دو دوست حضرت علی اور محمد قاسم کو تو چھوڑ دی جاتے ہیں لیکن ناقیب اللہ مسعود کو پولیس نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ اس وقت پولیس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ناقیب اللہ کا تعلق کسی دشتگر تنظیم جیسے ٹی ٹی پی یا لچکر جنگوی سے اس لئے ناقیب اللہ کو اس جگہ پر رکھ کر مزید ٹوچر کیا جاتے ہیں جس کے کچھ دنوں بعد ملیر کے ایس ایس پی راو انور جو کہ ایک انکانٹر سپیشلس ہوتے ہیں ایک فیک انکانٹر کنڈک کرتے ہیں جس میں ناقیب اللہ مسعود محمد صابر محمد عساق اور نظر مسعود کو اس فیک انکانٹر کے ذریعے قتل کیا جاتے ہیں ناقیب اللہ مسعود کے مرڈر کے بعد جب اس کی ڈیڈ باڈی کیپی کے پہنچتا ہے تو کیپی کے سمیت بلچستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں پروٹیس نکالا جاتے ہیں ایکسٹرال جیڈیشل مرڈر کے خلاف جس کے بعد سپرین کورٹ آپ پاکستان اس کیس کو لے کر از خود نوٹس لیتے ہیں اور انیشل آئی جی سن کو ناقیب اللہ مسعود کے مبینہ قتل کے خلاف ریپورٹ جمع کرنے کا حکم دیتے ہیں جو آئی جی سن 26 جنوری 2018 کو سپرین کورٹ آپ پاکستان میں سمیٹ بھی کرتے ہیں جس کے بعد سپرین کورٹ آپ پاکستان اس سپی راو انوار کو ایک نوٹی جارے کرتا ہے کورٹ میں پیش ہونے کے لئے اور ساتھ ہی ان کا نام ای سی ایل یعنی ایکسٹ کنٹرول اس میں بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ کیس ختم ہونے سے پہلے وہ باغ نہ پائے اٹھائی جنوری 2018 کو آئی جی سن اپنا پہلا انکواری ریپورٹ کورٹ میں پیش کرتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ناقیب اللہ مسعود کا قتل ایک غیر قانونی عمل تھا جسے راو انوار اور اس کے گئی نے سر انجام دیا تھے آئی جی سن کے اس سمیٹ کرتے ریپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ ناقیب اللہ مسعود ایک آزاد خیال شخص تھا جو ایک موڈل بننا چاہتے تھے اور پچھلے بارہ سالوں سے وہ کراچی میں رہ رہے تھے اور ان بارہ سالوں میں اس کے خلاف ایک بھی کریمیرل ریکارڈ نہیں تھے آئی جی سن کے اس انکواری ریپورٹ کے بعد سپریم کورٹ آپ پاکستان راو انوار کو وہ اگلے سماعت پر کسی بھی حالت میں کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہیں لیکن راو انوار سپریم کورٹ آپ پاکستان کو ایک ریکویس لیٹر بیشتے ہیں جس میں وہ لکھتا ہے کہ اس کیس کے آزادانہ تخیقات کے لیے ایک الگ سے جی ایٹی بنائیں جس پر سپریم کورٹ آپ پاکستان اس کی ریکویس کو خارج کرتے ہیں اور کسی بھی حالت میں نیک سماعت پر کورٹ میں حاضر ہونے کا حکم دیتے ہیں جس کے بعد 12 جنوری 2018 کو آئی جی سین کورٹ میں کچھ اور ڈیکومنٹس اور ایویڈنسز پیش کرتے ہیں جن میں ملیر کے سابق ایس ایس پی احمد خان کے دور میں زلے ملیر کے تمام مقدمات کی سمری، فون کالز اور ڈار نیوز کے آرٹیکل راو انوار اینڈ دک کلنگ فیلٹ آف کراچی کے آرٹیکل کو بھی کورٹ میں پیش کیے گئے ہیں جس کے بعد اگلا سماعت ہوا 21 مارش 2018 کو جس میں راو انوار بھی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اور اپنی صفائیان کورٹ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تمام ایویڈنسز جو آئی جی سین نے کورٹ میں جمع کیے تھے انہیں دیکھ کر کورٹ راو انوار کو اسی وقت اریس کرنے کا حکم دیتے ہیں دوسری طرح نقلولہ مسعود کے والد بھی اپنے بیان کورٹ میں پیش کرتے ہیں جہاں وہ اپنے ایف آئی ایر جو انہوں نے 23 مارش 2018 کو سچل پلسٹریشن میں کھاتے تھے وہ بھی کورٹ میں پیش کیے جاتے ہیں جن میں انہوں نے کل 25 لوگوں پر ایف آئی ایر درش کی ہوتے ہیں جن میں ایس ایس پی راو انوار اور ڈی ایس پی قمر شیخ کا بھی نام ہوتا ہے اس سماعت کے بعد کورٹ کا آخر سماعت آتے ہیں اس میں آئی جی سین اپنا فائنل رپورٹ کورٹ میں سمیٹ کرتے ہیں جس میں اس پورے واقعے کے شروع سے لے کر آخر تک پورے ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے آئی جی سین کے اس فائنل رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جس رات نقبلہ مسعود کا قتل ہوا اس رات راو انوار وہاں موجود ہے اور یہ سب اس کے سربراہی میں ہوا کورٹ کے اس آخر سماعت کے دورہ نقبلہ مسعود کے دوست حضرت علی اور محمد قاسم کے بھی بیانات سنے جاتے ہیں جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تین جنوری کی رات جب ان تینوں کو پولیس اقویٰ کر کے ایک نامالوں جگہ پلے جائے گیا تو وہاں پر پہلے ہی ایس ایس پی راو انوار ان کا انتظار کر رہے تھے جس کے بعد راو انوار اور ان کے پورے گین کے خلاف سن کے عام ایک دوازر تیرہ کے سیکشن چھپیس اور ایٹی اے نائنٹی نائنٹی سیون کے سیکشن تھری فور اور سیون کے تحت ایف آئر درش کیے گئے اور ترہیس مارش کو ان سب کے خلاف کورٹ میں چار شیٹ بھی چمک رہ گئے جس میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا کہ گواہوں کے بیانات چاہے وقوعہ کے ایگزامنیشن اور دوسرے کئی ایویڈنسیز سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ راو انوار اور اس کے گینگ نے نقیب اللہ مسعود، محمد سابر، محمد عساق اور نظر مسعود کو ایک فیک انکونٹر کے ذریعے قتل کیا جس کے بعد اکیس اپریل 2018 کو کوٹ اپنا آخرے فیصلہ سناتے ہیں جس میں ملزم راو انوار کو ان سب کے لئے ذمہتار خرار پاتے ہیں مگر اسے سنٹرل جیل بیشنے کے بجائے اس کے گھر کو ہی سب جیل خرار دیتے ہیں لیکن یہاں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ملزم راو انوار اور اس کے پورے گینگ کو محض چھ منوں کے بعد ہی عدالت سے زمانہ مل جاتی ہے جس کے بعد یہ سب بری ہو جاتی ہے جسے دیکھر نقبلہ مسعود کے والد محمد خان سے رہا نہیں جاتا اور سن ہائی کورٹ میں اس کے خلاف درخواست جمع کرتے ہیں لیکن سن ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اس کے درخواست کو ہی مسترد کر دیتے ہیں جس ویسے اسے اپنی درخواست واپس لینے پڑتے ہیں اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کیس میں آخر کسے انصاف ملا